مکدس کامیلیس دیلیلس کے عید بڑی شاد مانی اور عقیدت کے ساتھ منائی گئی اس موقع پر ریورن فادر مشتاق انجم اور ریورن فادر ندیم جان شاکر کی قیادت میں پاک ماس کی اقدس قربانی گزرانی گئی ریورن فادر مشتاق نے اپنے پیغام میں سے مکدس کامیلیس کی حالات زندگی بیان کی اور ان کی تبدیلی کے بارے میں اگاہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ مکدس کامیلیس پچیس مائی پندرہ سو چورپن کو اٹلی میں پیدا ہوئے بچپن میں ہی ان کی ماں کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا اور وہ بے راہ روی کا شکار ہو گئے کامیلیس نے اپنے باپ کی طرح فوج میں ملاسمت کی اور اسی دوران ان کے ٹانگ پر ایک گہرہ زخم آ گیا جس کی وجہ سے وہ بہت تکلیف اور درد سے دو چاہ رہے اور انہیں مکدس یاکوب کے ہسپتال میں داخل کیا گیا اور یہی وہ جگہ تھی جہاں مکدس کامیلیس کی تبدیلی ہوئی وہاں پر وہ بیماروں سے بہت محبت کرتے اور ان سے شفقت سے پیش آتے تھے مکدس کامیلیس نے پندرہ سو باندھے میں ایک نئی جماعت کا آگاز کیا جو کامیلین کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہوئی مکدس کامیلیس سولہ سو چودہ کو اپنے خالقے حقیقے سے جاں ملے اور ستارہ سو بیالیس میں پوپ بینیڈک نے انہیں مبارک قرار دیا اور سترہ سو چھالیس میں ان کو مکدس قرار دیا گیا اس پاک ماس میں بہت سے بچوں کو پہلے پاک شاکت بھی دی گئی تھی پاک ماس کے بعد بچوں کی طرف سے ٹیبلوز، گیت، کوائرز اور سنٹ کامیلیس یوت گروپ کی طرف سے مکدس کامیلیس کی کہانی کو ایک ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا آخر میں ریبن فادر مشتاق انجم نے کربجوار سے تشریف لائے ہوئے تمام مہمانوں کا شکریہ دا کیا